محترم شانعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ندہ میڈیا یوٹیوب چینل پر ناظرین اس وقت جو شوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ کر رہا ہے فیس بک پیج پر جو ٹرینڈنگ کر رہا ہے ٹویٹر پر جو ٹرینڈ ہو رہا ہے وہ یہی ہے ہجاب کا مسئلہ ہے ہجاب کا مسئلہ اور ان دھگواد بھاریوں کی بخلاہت کس طریقے سے تیز ہوئی آئیے جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک انڈین ایکسپریس اور اسی طریقے سے کئی اخباروں نے یہ انہوان لگایا ہے کہ ہجاب مسئلہ پر تین روزہ بندش لگا دی گئی ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ خبر پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بندش اور باشوں کی وجہ سے لگائی گئی ہے بھگوادھاری زعافرانیت کے مارے لوگوں کی بے جا اور بے مطلب بھنگامہ آرائی عوام کے درمیان شور شرابہ سڑکوں اور چوراہوں پر احتجاج کرتے ہوئے ہندویزم کے نارے لگاتے ہوئے بدامنی پھیلانے کی کوششوں کرنے کی وجہ سے پاوندی آئیت کی گئی ہے ناظرین لیکن متعجد جگہوں پر دفعہ 44 لگا دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لوگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے چار سے زائد لوگوں پر کاروائی ہو سکتی ہے چپے چپے پر پولیس ہے ایسا لگتا ہے کہ پورا صوبہ سنگین موڑ پر کھڑا ہے ناظرین کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بالخصوص آج کئی ویڈیوز گردش کر رہی ہے جن میں بھروائیوں نے مسلم قواتین کو تارگیٹ بنانے کی کوشش کی اور جیش ارام کے نارے لگاتے ہوئے گھیڑیوں اور زرندوں کی طرح لکھے لیکن سنے سنہا پردائی پوشت لڑکی نے نارے اس تکبیر واہو اکبر کے ساتھ پیزا میں بلغلا بچا دیا ناظرین یہ مسلم بچی مسکان نامی وی قوم کی طالبہ ہیں انڈیوی انگلیش پر انہوں نے انٹرویو کے لیے بھی بلائے گیا تھا چھے منٹ کی گفتگو سے کہیں نہیں لگتا کہ اس بچی کا حسنا ٹوٹا ہی تھا ناظرین اسے کوئی خوف وحرات کا لاعق ہوا ہو اس کا کہنا ہے کہ کولیز کے سٹاف اور اکثر دوست بھی ان کے ساتھ دے رہے ہیں لیکن باہر سے اندر داخل ہو جانے والی اوباش زور زبرتستی کر رہے ہیں ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ بعض جگہوں پر متحدہ احتجاج کیا گیا جس کے نتیجے میں بات کچھ حد سے تجابس کرنے لگی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک کو دو دھاروں میں تخصیم کیا جا رہا ہے ایک طرف نقاب تو دوسری طرف دھگوالا کر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں مندیں مقابل ہیں بات اس قدر آگے بڑھی کہ وزیر اعلیٰ نے امن بنائے رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے تین دن کے لیے اسکول و کالیجز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تو وہیں ہائی کورٹ اس معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے جز نے کہا کہ ہم جب اس معاملے کی سنوائی کر رہے ہیں تو اس دوران تشدد کا معاول بنانا اور کشید کی پیدا کرنا مناسب نہیں ہے یہ کاروائی معتل کر دی گئی لیکن کل اس پر مزید اتبو ہوگی ناظرین یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غور کرنے کی بات ہے کہ قانون کے دائرے میں معاملہ آ جانے کے بعد جز کے بینچ بیٹھ جانے کے باوجود یہ کون لوگ ہیں جو آئین اور عدالتی کاروائی کی بھی قدر نہیں کرتے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس معاملے کو امدن کھیچا جا رہا ہے روزانہ ایک نیا شوشہ چھوڑ کر ورغلانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ اقلیت کو سوچنے پر مجبور کیا جائے اور ہندو احیدیت کا کام چلتا رہے ناظرین آخر کیا حالات ہو گئی ہے کہ لوگوں نے آپس میں خود ہی زندگی حرام کر لی سیاست دانوں نے ایسا بیٹھ ڈالا کہ اس نے سماج میں تفرقہ ہی پیدا کر دیا ناظرین لیکن سوچنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں آپس میں جھگٹ رہے ہیں تعلیم کو لے کر یہ بھگواداری اور ہجاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں ناظرین انہیں کیا مطلب کہ لڑکی ہجاب پہن کر آئے یہ کسی اور چیز کے پردے ڈال کر آئے تو ان کو کیا دکھت ہے کیا پریشانی ہے ناظرین لیکن آپ کو بتا دوں کہ جس بھگوا کے لیے یہ نوجوان شور مچا رہے ہیں جب یہی آئندہ اسکول و کولیج کی زندگی سے نکل کر عملی دنیا میں قدم رکھیں گے تو نوکری اور روزگار کے لیے دھکے کھائیں گے جن کے لیے بھگوا اڑ کر کلاس پنک کر رہے ہیں تعلیمی ماحول خراب کر رہے ہیں یہی لوگ نوکری مانگنے پر درست سیاسی سفید پوش انہیں سولی پر چڑھا دیں گے یہ کوئی پہچیدہ بات نہیں بلکہ کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ بہار میں طلبہ کے ساتھ پربریت کی گئی جو نوکری کے لیے سرکار سے دہائی مانگ رہے تھے مگر عوض میں انہیں پولیس کے ڈنڈے دیا گئے یہ نوجوان بھی کبھی بھگوائیوں کے لیے کام کرتے تھے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس کی ہمت کو اور اس کے حوصلے کو سلام ہیں بیوی مسکان خان جو کہ انہوں نے نعرے تکبیر اللہ اکبر ان گیڈڑوں کے سامنے جو ہے اپنے حق کی آواز کو بنند کی تارانو ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں کومنٹشن میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا شکریہ